موسیقی کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا زبور نمبر ایک سو اکتالیس ہم پڑھیں گے آئے خداون میں نے تیری دعائی دی ہے میری طرف جلدہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی ماند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی ماند آئے خداون میرے مو پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازہ کی نگبانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ سادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روگن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کے شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین کو توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پتال کے مو پر بکری پڑی ہیں کیونکہ آئے مالک خداون میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقع تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھو اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بدکرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں خداون کا پاک لمپڑا اور سنو جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو آمین